اس میں کیا ہے فیہما فاکہت ونخل وعبمان اس میں انار بھی ہے کجور بھی ہے بے شمار قسم کے پھل بھی ہیں اس میں کیا ہے فیہما عینان نبا خطان اس میں فوارا مارتے چشمے بھی ہیں اس میں کیا ہے متکئین علا فرش بطائن ومن استبرق وجنل جنتین دان وخوبصورت قالینوں پر بیٹھ ہوئے گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر ان کے سامنے خوبصورت غلام پھڑے ہیں کسی کے ہاتھ میں جام ہے کسی کے ہاتھ میں سراہی ہے کسی کے ہاتھ میں بیالہ ہے کسی کے ہاتھ میں گلاسہ ہے کسی سراہی میں تصنیم کی شراب ہے کسی میں زنجویر کی شراب ہے کسی میں مئین کی شراب ہے کسی میں کافور کی شراب ہے کسی میں تصنیم کی شراب ہے اور یہ ان کو پلا رہے ہیں بے اقواب وعباریق وقاسم من معین اس شراب کی صفت یہ ہے کہ ان کے سر میں درد نہیں ہوتا ان کو چکر نہیں آتے یہ بے ہوش نہیں ہوتے یہ لذت باتیں ہیں بے ہوش نہیں ہوتے اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْكَا سِنْكَانَ مِزَاجُهَا قَافُورَ اس میں کیا ہے جنتی جنت کی شراب ڈال ڈال کے پی رہے ہیں شراب ڈال ڈال کے پی رہے ہیں یہ ایک لیول ہے یہ ایک لیول ہے جنت کا ایک اس سے اوپر کا لیول ہے وہ کیا ہے يُسْقَوْنَ فِيهَا قَاسَنْكَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلَ انہیں اوپر بڑا خوبصورت میدان ہے اور بڑے خوبصورت وہاں مناظر ہیں جہاں ان کے نوکر ان کو شراب پلا رہے ہیں ان کی بیمیاں ان کو شراب پلا رہے ہیں جنت کی بھوریں ان کو شراب پلا رہے ہیں جنت کے غلام خرشتے ان کو شراب پلا رہے ہیں یہ وی آئی پی لوگ ہیں ایک وی آئی پی لوگ ہیں اس سے بھی اعلی آنا آنا بڑے اعلی درجے کے لوگ ہیں ہائے 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 میں کیا کہوں میں کیا بتاؤں وہاں کا منظر نرالا وہاں کا ساکی نرالا وہ مجلس عجیب وہ میرے مجلس عجیب وہ نا وہ 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 ہم نشین عجیب وہ وہاں کے وہاں کے شرقہ عجیب کہ وہاں کا منظر سنو 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 وَسَطَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَغُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا یہ میراج ہے اسلام کی یہ میراج ہے ایمان کی تو جو کراکشی میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی گزار گیا وہ ایمان کے اس درجے پر پہنچنے والا ہے اور وہ جنت کے اس درجے پر پہنچنے والا ہے اگر زندگی غلط گزر گئی کسی کا مال جوٹا کسی کو قتل کیا کسی کی زندنین دبائی کسی کی جیداد دبائی کسی کا حق مارا نمازیں شوڑیں روزیں چھوڑیں اور یوں ہو گیا جیسے موت جیسے اسے نہیں مرنا یوں ہو گیا جیسے موت اس کے لیے نہیں یوں ہو گیا اگر تاری جمیل مرتا ہے تو کوئی اور نہ مرے گا کیا تم سب نہ مروگے کیا ہم سب نہ مریں گے کیا ہم سب پہ موت کا راج نہ ہوگا آج اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کی گردنیں اڑانے والوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ ایک ان کے اوپر رد زندگ سلامت قائم دائم ہیں جو ان کی بھی جان نکالے گا ان کی بھی جان نکالے گا ان کی بھی جان نکالے گا اور آخرت کے میدان میں سب سے خوفناک عذاب دو انسانوں پر ہونے والا ہے سنو میری بات دیان سے آخرت کے میدان میں دو آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں ایک سود کھانے والا ایک سود کھانے والا ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک قتل کرنے والا ایک قتل کرنے والا میرے نبی نے فرمایا اگر کسی ایک آدمی کے قتل پر وہ قتل وہ ممتول مسلمان ہو یا کافر ہو تہریہ ہو ہندو ہو شرابی ہو اگر وہ ناحق قتل کیا جا رہا ہے اور اس کو قتل کرنے میں ساری دنیا کے انسانوں کا مشورہ ہے مار دو پانچ عرب انسان کہتے ہیں اس آدمی کو قتل کر دیا جائے اور وہ قتل نہ حق ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ اس ایک کے قتل کے بدلے میں پانچ عرب کے پانچ عرب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا انسان کا خون اتنا قیمتی ہے چاہے کافر کا کیوں نہ ہو چاہے مسلمان کا کیوں نہ ہو چاہے وہ گڑے اور چھوٹے کا کیوں نہ ہو قتلِ ناحق قائنات کا عظیم ترین جرم ہے جب اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکہ ہوگا اور گناہ بڑھ جائیں گے اور خاص طور پر یہ سود کے قتل کے چوری کے داپے کے سنا کے لوگوں کے حقوق اللہ کے حق میں بڑی نرمی ہے نماز نہیں پڑی بہت بڑا گناہ ہے امید ہے کچھ کام بن جائے کہ اللہ معاملہ اللہ کا ہے روزہ نہیں رکھا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی لٹا ہوئے میراج میں ایک پرشتہ پتھر لاتا ہے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیمہ کیمہ ہو جاتا ہے اور وہ پتھر ہزر کر جاتا ہے وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پھر اس پر پتھر مارتا ہے تو آپ نے پوچھا ہے یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا سزا ہے پر معاملہ اللہ سے ہے لہر میں آگا جاؤ مارتیا تو آپ نے ایک بابی میں دیکھا لوگ پلٹے لٹکے ہوئے پلٹے اور ان کو نیچے سے آب جلا رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں آپ نے کہہ یہ کون ہے کہہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتے تھے معاملہ سخت ہے لیکن جہاں حقوق کا معاملہ آ جائے گا لوگوں کے حقوق کا معاملہ آ جائے گا وہاں معاملہ شدید ہو جائے گا شدید ہو جائے گا قیامت کی کچیری میں سب سے پہلے جو کیس پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں وہ خابیل اور خابیل کا ہوگا وہ قاتل اور مقتول کا ہوگا دنیا میں جتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگا اس کی گردن اس بے گناہ قتل ہونے والا ایک ہے کسی کو عدالت پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے وہ تو کسی جرم میں قتل ہوا ہے اگر وہ بے گناہ چڑھا ہے تو وہ جج بھی پکڑا جائے گا وہ گواہ پکڑے جائیں گے وہ جھوٹا کیس رکھوانے والے سارے پکڑے جائیں گے سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ہر مقتول اپنی گردن کو ہاتھ میں لائے گا اور قاتل کے گریبان میں سے ہاتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے ایک ڈوم قتل کیا تو خوفناک جرم ہے کسی مسلمان کا خون بہانا کسی انسان کا خون بہانا کسی انسان کو ناہ قتل کرنا اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہلکا ہو گیا اور کنہ پڑ گیا تو فرشتہ کہے گا یہ ناکام ہو گیا یہ ناکام ہو گئی ناکام ہو گیا ناکام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا خوضو ہو فکڑو فخلو ہو بانتو ثم مل جحیم صلو ہو جہنم میں بھونو اس سے قباب کی طرح تو مجھے دیکھو میری طرف دیکھو جب اس کو پکڑنے لگیں گے تو فرشتہ پکڑنے آ رہے ہیں تو ہاتھ پڑی نہیں لگائیں گے اے دیکھو یہاں سے پکڑا یہ یہاں سے یہاں ہاتھ پانے گے یہاں موں میں ہاتھ آنے گے یہاں اور اس کو ایسے کھینچے گا یہ فرشتہ موں میں ہاتھ آگے گا یہ جھڑکا دے گا تو اس کا نچلا جبڑا سارا نکل کے وہ چلا جائے گا اتنا لمبا اس کا جبڑا ہو جائے اور وہ ٹک 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 قلابازیاں کھاتا گرے گا رحم 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 تو وہ فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں تو پھر اللہ کہے گا ہاں اب اسے جہنم کا لباس بہناو کیا یا لَسَرَابِلُهُمْ مِنْ قَفِرَانِ تارکو لک یہ سڑکوں پہ جو لک بچھاتے ہیں لک کو گرم کر کے اس کے جسم دو پر چڑھا دیا جائے وَتَخْشَا وَجُوْهَمُ الْنَّارِ ان کے چہروں پہ آپ کی ٹوپی چڑھا دی جائے لِيَدْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسْبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِصَابِ تاکہ ہارے کو اس کا فیئے کا بدلہ میں پھر اسے فرش سے پکڑیں گے جسٹیں گے اور جہنم کی آگ کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے اِنَّهَا لَضَا نَزَّعْتَ لِشَّوَا تَدْعُمْ مَنْ اَدْبَرَ وَتَمَلَّ وَتَوَلَّ وَجَمَعَ فَأَوْعَا او میرے بھائیو اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سراغ ہو جائے ایک سوئی سوئی میں تھاگا ڈالنا کمزور نظر والے وہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سراغ تنگ ہوتا ہے پر روایت میں آتا ہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم میں سے سراغ کر دیا جائے تو اس میں سے جو حاق نکلے گی ساری دنیا کے انسانوں کو جراغ کے راہ کر دے گی گنات فرمانی بن جان میرے بھائیو کامیابی کا راستہ اسلام اسلام پورے کا پورا دو باتوں کا مجموعہ ہے اسلام دو باتوں کا مجموعہ ہے ایک اللہ کا حق جس کو عبادت کہتے ہیں ایک بندوں کا حق جس کو اخلاق کہتے ہیں ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق اللہ ہے